کراچی چیمبر کا آج الیکشن ہے اور ملک کے ایکانومی کے لئے بہتر ثابت ہوگی دیکھیں خوشائند ہے ایک جمہوری عمل ہے جو کراچی چیمبر میں بھی پورا ہو رہا ہے اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی میمبرز ہیں وہ جوگ تر جوگ یہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اس ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور یقینا بی ایم جی گروپ نے جو خدمات ماضی میں سر انجام دی ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بی ایم جی گروپ جو ہے جن کا سیریل ایک سے تیس ہے انشاءاللہ وہ ون کرے گا اور جو خدمت کا جذبہ ہے اور جس خدمت کے جذبے سے وہ سرشار ہے اس کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بھی تاجروں کے جو مسائلیں ان کو حل کریں گے اوویسلی بی ایم جی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کراچی کی جو آواز ہے وہ بی ایم جی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو خوشائند بات ہے کہ جو پریزیڈنچل کینڈیڈیٹ ہیں وہ بہت اچھا سے لے کیا ہے اور بڑی امید ہے کہ کراچی میں انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی تینکیو جی انشاءاللہ اس بار بی ایم جی کو سپورٹ کر رہے ہیں کراچی گوڈز ٹرانسپورٹ ایسیویشن کی طرف سے اور ہمارے جو کراچی گوڈز کے پہلی بار ساتھ وارڈ کاسٹ ہوں اور انشاءاللہ پہلی بار ہی بی ایم جی کے لیے کاسٹ ہوں گے بہت شکریہ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں طرف مقابلہ ہے لیکن مجھے ون سائیڈیڈ لگ رہا ہے بی ایم جی ہیں اور میں خود بھی کینیڈیٹ ہوں ففٹی سیون پہ دیکھیں یہ اچھا ہوا ہے کہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور جمبوری عمل ہے اس میں پورا امن الیکشن ہو رہے ہیں یہ ایک اچھا سائن ہے جیتے کوئی ہارے پاکستان کی خدمت کریں کراچی کی خدمت کریں وہ کراچی کے اتنے مسائل ہیں کہ اگر بی ایم جی ان بھی ٹیک آور کرتا ہے تو اس کے لیے بھی درپیش مسائل آئیں گے اگر نہیں وہ حل کریں گے تو پھر اختلاف بھی ہوگا پھر اختلاف کے لیے انجومن ہیں جتنی تاجیمیں ہیں وہ ادھر دھنے بھی دھنے شروع کریں گے جیسے میں نے دھرنا دیا ہے چیمبر آف کامرس پہ یہ روایت بن گئی ہے میں اکیلا لڑا تھا پچھلے سال آج روایت بن گئی نا تیس آدمی اور بھی کھڑے ہو گئے تو یہ روایت بن گئی اب دیکھیں ہم نے یہی کرنا ہے کہ اپوزیشن ہونی چاہیے اور اپوزیشن کا بھی کھردار ہو بلے جیتے نہ ہارے ہیں لیکن بات کریں ہمارے لیے بجلی کے مسائل تاجیر دوستس کی ویتھولڈنگ ٹیکس اور آپ یہ دیکھ لیں دکاندار اپنا پورا کیسے کر سکتا ہے وہ بہت ہی مشکل آتے ہیں پرووزیشنل ٹیکس ہماری روڈے ٹوٹی ہوئی اب اس پہ امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے جتنا چار سالہ دور گزرائے وہ سب اوسی میں گزرائے بس ایش کریں تیس ایسی لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ چیمبر آف کامرس اپنے آیاشوں میں پوری ہے ہم یہ بولتے ہیں آئیں پاکستان کی خدمت کریں کراچی خدمت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اسمائل ماشاءاللہ آج جیسے ایک جمبوریت ہوتی ہے جس طرح ہمارے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے کراچی چمبر کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں جو کہ بڑے فیر اور بڑے ہی اچھے محول میں ہوتے ہیں اس وقت پاکستان کے کراچی کے سارے انڈسٹریلسٹ سارے ٹریڈرز سارے سمال ٹریڈرز سارے اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور ماشاءاللہ ہماری جو بی ایم جی ہے ایک کیمپین چلا رہے ہیں جو ہم نے اچھے کام کی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ووٹ مانگے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج بی ایم جی کلین سویپ کرے گا اور انشاءاللہ ایک میجورٹی ووٹ سے ہم جیتیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے کام کیے ہیں لوگوں کے کام آئے ہیں اور آگے بھی جس طرح کی آگے کی ضروریات ہیں جو ایک انڈسٹری کی ضرورت ہے جو ٹریڈرز کی ضرورت ہے اس کو بڑا بہت خوبی ہمارے چیئرمن زبیر موتیوالا صاحب اس وقت انجام دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا فیصلہ بھی ہونا ہے کہ بی ایم جی گروپ کے اندر ایک بہت بڑا ووٹ کاس ہوگا جو ہم ایکشپیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے اور انشاءاللہ جیسے ہمارا بی ایم جی گروپ آتا ہے تو جو بھی ٹریڈرز آتا ہے جو بھی انڈسٹرلسٹ جس کے بھی جو کام ہے انشاءاللہ ہم بخوبی انشاءاللہ اس کو انجام دیں گے بس الیکشن الحمدللہ ہو رہا ہے جو طریقے سے انہوں نے ایسوسیئیٹ اور کوپریٹ کا بھی ایشو جو ہے وہ ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا تھا لیکن بارحل جس حساب سے الیکشن یہ کرانا چاہ رہے تھے ہم الیکشن میں بھی ایم ایسلے رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے الحمدللہ ہمارا ٹین آور تو اچھا ہے اگر انہوں نے جو پہلے ہم نے اپنے خرچات زائر کیے تھے کوئی اندر دھانلی کرنے کی کوشش نہ کی یا اس طرح کی کوئی منپلیشن نہ ہوئی تو انشاءاللہ العزیز بی ایم میں جو ہے وہ کرنسویپ کرے گی اور انشاءاللہ تمام کے تمام جو کانڈیڈیٹس ہمارے ایک سو ساتھ سے لے کے ایک سو اچھتیس تک انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز ہمارے کامیابی ٹریڈ کی کامیابی ہے کراچی کے اندر ہم ٹریڈ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کی ٹریڈ کا دارومدار کراچی کی اس چیمبر آف کومرس کے اوپر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ہمارا جو شیٹر پاور ہے وہ ان پاور ہو چھوٹا تاجر بڑا تاجر وہ تمام کے تمام حقوق جو ان کو ملنے چاہیے وہ ان کو ملیں ان کی ہم آواز بلند کرنے کے لئے بی ایم اے ہم نے بنائی ہے اور یہ جو بی ایم اے کا اتحاد ہے وہ اسی اس میں بنا ہے کہ تاکہ ہم ان کو تھوٹے تاجروں کو اور بڑے تاجروں کو ان کی آواز کو بہتر طریقے سے ان نمائندوں تک پہنچا سکیں ان جگہوں تک پہنچا سکیں جہاں پر ان کی سنوائی ہو اور ان مسائل کو حل کر کے ٹریڈ کو بہتر کر سکیں ہماری کامیابی اصل میں ٹریڈ کی کامیابی ہے انشاءاللہ والعزیز ضرور اللہ کرے گا کہ بی ایم اے کی آپ جو ہے نا آج کا جو ریزلٹ ہوگا وہ بی ایم اے کی فتح کے ساتھ انشاءاللہ آسام علیکم آج کا الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوری پروسس ہے جو کہ مکمل ہوگا اور انشاءاللہ جو بھی آئے گا امید ہے کہ وہ کراچی چیمبر میں آنے کے بعد عوام کی خدمت کرے گا وہ جو ایک پہلے ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے سیلیکشن ہو جاتی تھی اور پھر دو سال یا سال ممبر ہمارے چکر لگاتے رہتے تھے اور کوئی کام ان کا نہیں ہوتا تھا ہم ہارے یہ جیتے ہیں ہم اپنے ممبران کے لیے ہر وقت آذر ہوں گے اور ہم ان کے ڈے ٹو ڈے ایشوز جو ہیں وہ انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ لائزن میں آکے ضرور حل کروائیں گے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم کراچی چیمبر کو اس کی ڈیوٹی یاد کرائیں کہ بھائی آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ کریں تاکہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جی اسلام علیکم الیکشن کے حوالے سے تو ماشاءاللہ یہ آپ جو شروع دیکھ رہی ہے اور وہ بہت ہی یعنی کہ بہت زیادہ اوٹر آئیں بہت زیادہ سپورٹر آئیں اور اس میں اس بار جو ہے وہ مقابلہ اتنا سخت ہے کہ بی ایم ای گروپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جیتے گی لیکن اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے گورنمنٹ کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہے ڈیجیٹل سکرین لگا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ڈسپلی ہوتا ہے آٹومیٹک کتنا اوٹ کاسٹ ہوا کتنا اوٹ کیونٹ میں کڑا ہے کتنا اوٹ اپسنٹ ہے تو یہ سارے چیزیں ڈیجیٹل جو دور ہے اس سے ہم نے افادہ حاصل کیا تو اس کے اندر گورنمنٹ آپ پاکستان اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ جو ہماری قومی الیکشن ہوتے ہیں اس سے بھی استفادہ حاصل کرے اور جیسے چیمبر آف کومرس نے کیا تو اسی صاحب سے وہ بھی جو الیکشن منعکت کرے اور یہ اس میں آپ دیکھیں بیس پچیس سال سے الیکشن ہوتے رہتے ہیں کراچی چیمبر آف کومرس کے لیکن اس سال جو جو شخروش ہے جو لوگ پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ چوٹا تاجر ہے انڈسٹیلسٹ ہے یا کوئی اور بندہ ہے تو وہ آتا ہے اور اپنا وہ کاس کرتا ہے اچھا اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہے آل پاکستان ماربل اسسیشن کے بلال ممن صاحب موجود ہے اور انکام بہت چیرمین ہے آل پاکستان ماربل اسسیشن کے ان کے شکریہ بھی عدا کرتے ہیں اور خوش قسمتی کی بات یہ کہ ہمارے کنڈیڈیٹ بھی ہے بی اے میں پینل کے اندر بھی ہے نا تو وہاں کی بھی چیرمین ہے اور انشاءاللہ تعالی یہاں بھی انہوں نے پارٹی سپیٹ گیا تو بلال صاحب آپ سے بات کرنا چاہے گا تینکیو سومج جی آپ نے موقع دیا آہ ماشاءاللہ یہ جو نیا گروپ ہے آہ یہ ہوپ ہے ہمارا اور کراچی چیمبر جو ہے آہ اس میں ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں اس کو اس طرح سے اجاگر نہیں کیا گیا ان کے اوپر اس طریقے سسٹینڈ نہیں لی گئی آہ اس میں پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو واقعتا ہمارے بزنس کمیونٹی کے لئے کچھ کر گزریں گے انشاءاللہ ہماری ہوپ سنسیٹیشٹ ہیں اور وہ جو لوگ انہوں نے آگے کیے ہیں ان کی آلڑی بڑی خدمات ہیں سیکٹر کے لئے آئی بیلیو کہ اس طرح کی آہ نئی ٹیم نئی شکلیں نیا ترتیب آئے گا تو آہ اس سے آہ بزنس کمیونٹی کو تھوڑا دلاسہ ملے گا کیونکہ جو حالات بنے ہوئے ملکے اور بزنس کمیونٹی جو مسائل سے آہ دوچار ہیں تو اس ٹائم ان کے لئے کوئی سپورٹ کی آہ جو ہے واحد ایک رستہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کراچی چیمبر ہیں کراچی جو آہ ملک کی سب سے بڑی آہ آہ انڈسٹری ہے کراچی جو سکسٹی فائی پرسنٹ آف ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وہ انفورچنیٹلی اندیروں میں ہیں آئی بیلیو کہ اس موقع پہ چیمبر میں ایسے لوگ آنا جو نئی ہوپ لے کے آئیں گے اور آہ کاروباری آہ جو لوگ ہیں ان کا اعتماد بحال کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ انڈسٹری میں انویسمنٹ اور انڈسٹری میں جو لوگ آہ اس آہ خوف اور خطرے سے اپنا بزنس رول اپ کر رہے ہیں اور ملک چھوڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک نئی سٹر ہے باقی جو ہماری لائن آرڈر کی سیچیویشن ہے بہت سارے اور عوامل ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ انشاءاللہ نئی ٹیم ویڈ نئے ویگر کے ساتھ وہ پرفارم کرے گی تینکیو سو مجھ بھئی آج کا الیکشن جو ہے وہ تاریخی الیکشن ہوگا ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ کراجی چیمبر کی تقریباً کوئی پندرہ سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ بیس سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا الیکشن انہیں جا رہا ہے تیس کے تیس کینڈیڈٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو سیونٹی ٹو امیدوار ہیں اور سیونٹی ٹو امیدوار میں دو پینل ہیں باقی بارہ انڈیویجل ہیں تو الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تالہ فورٹی پرسنٹ کا تو چانس ہے کہ آٹھ سے دس ہزار ووٹر جو ہے وہ آ کر اپنا آج ووٹ کاسٹ کرے گا اور یہ ایک اچھا عمل ہے اور جمہوری عمل ہے ماضی میں جو ہے وہ خود ساقتہ طور پر سیلیکشن ہو جاتا تھا کہ کسی کو آنے نہیں دیا جاتا تھا اور بیٹھا دیا جاتا اگر کوئی آتا بھی تھا تو اس کو کمپرومائز کر کے اور کسی طرح ابلائز کر کے کوئی کمیٹی دے کے کسی طرح سے بٹھا دیا جاتا تھا یہ پہلی دفعہ اور جو ہو رہا ہے یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ رقم ہونے جاری ہے کراچی چیمبر کی کہ بھرپور اور جتنا بڑا ووٹر اور جتنا بڑا سپورٹر ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں سپورٹرز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور ووٹر بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ آپ نکلنا شروع ہوا ہے